دا لیڈی آف ہیون نام سے یوکے نے ایک مووی بنائی ہے آخر اس مووی میں ایسا کیا ہے جس کی ویعہ سے مسلم کنٹری اور مسلمان جو روشور سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس مووی کو بین کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ اس مووی میں کیا ہے اور یہ مووی کی چیز پر بنائی گئی ہے جس کی ویعہ سے دنیا میں بوال مچا ہوا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے تک معلومات پہنچیں یوکے نے دا لیڈی آف ہیون کے نام سے ایک مووی بنائی ہے جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوتا ہے جنتی عورت اصل میں یہ مووی حضرت فاطمہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بنائی گئی ہے اس مووی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو بھی دکھایا گیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے کریکٹر کو بھی دکھایا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے مطور اور معزز صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اتحار کی کریکٹر کو بھی دکھایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے جب حضرت فاطمہ کے اوپر یہ مووی بنائی گئی ہے تو حضرت فاطمہ کے وقت میں جتنے بھی مطور صحابہ اور صحابیات اور جتنے بھی صحابہ اور اہل بیت اتحار ان کے دور میں تھے ان سب کے کریکٹر کو دکھایا جائے گا صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ ویلن ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت فاطمہ پر کتنا ظلم کیا ان کو کتنا ستایا ظاہر سی بات ہے جب ان کو ویلن بنایا گیا ہے تو ان کو شکل بھی یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو شکل بھی ویلن والی دی گئی ہے میک اپ کے ذریعے ان کو ویلن بنایا گیا ہے اور ان کے کریکٹر کو بہت خراب رنگ و روپ میں دکھایا گیا ہے اس مووی کو بنانے کا بس ان لوگوں کا یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں پھر سے فساد پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ شیعہ سنی ہر مسلمان اس مووی کو بین کرانے میں لگا ہوا ہے ہر کوئی اس مووی کی مخالفت کر رہا ہے جو بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب اس مووی کی مخالفت کرے اور اس مووی کو بائیکارٹ کرے کیونکہ اس مووی میں ہمارے نبی کے شان میں غستاخی کی گئی ہے اور ہمارے نبی کے کرکٹر کو دکھایا گیا ہے جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا آج تک کسی مووی میں ہمارے نبی کے کرکٹر کو نہیں دکھایا گیا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو اس کی ضرور آپ لوگ مخالفت کرے تاکہ یہ مووی بین ہو ہمارے نبی کی جگہ کوئی انسان لے ہی نہیں سکتا تو ہمارے نبی کے کردار کوئی کیسے اپنا سکتا ہے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی بھی شان میں غستاخی کی گئی ہے اور اس چیز کو بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب کے سب ہمارے سر کا تاج ہیں امید ہے کہ ہر مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے اس مووی کو بند کرانے کی کوشش کرے گا اور اس مووی کو بائیکارٹ کرے گا تو آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے تاکہ ہر ایک مسلمان اس مووی کو بین کرانے میں لگ جائے